بڑی ہو جاتی ہے یا ننھی سی گوڑیاں گنجتا ہے گھر اور آنگن جن کی ایک کلکاری سے بیدہ ہو جائے بیٹی تو بیران سی ہو جاتی ہے یا وادیاں ایک باپ کی آبرو ماں کی آنکھوں کی نور ہوتی ہے یا بیٹیاں زندہ رہ کر بھی نہ زانے کتنی موت ماری زاتی ہے یا بیٹیاں زندہ رہ کر بھی نہ زانے کتنی موت ماری زاتی ہے یا بیٹیاں کبھی دہج کے نام پہ کبھی حوص کے نام پہ تو کبھی گرب کے بھی تر ہی دفنا دی چاہتی ہے یہ بیٹیاں یہ آزادے بطن ہے صاحب گھمتا تو بیٹا ہے آزاد نظانے فیل آج بھی کیوں زنزیروں پر زکڑی ہوتی ہے یہ بیٹیاں نہ سمسکا سماج آستقی سے ایسی ایک پہلی ہے یہ بیٹیاں یوت ہوتھوں سے ہستی ہے پر نظانے کیوں ساری زندگی چسکتی ہے یہ بیٹیاں ہر خوشیوں کی کھان ہوتی ہے یہ بیٹیاں ہر دوار دہلیج کی سان ہوتی ہے یہ بیٹیاں نہ مارنا وقت سے پہلے ہی سے کیونکہ اس ور کی سب سے بڑی بردان ہوتی ہے یہ بیٹیاں اس ور کی سب سے بڑی بردان ہوتی ہے یہ بیٹیاں ایسے بردان کو ہم منچ پر پا رہے تھے اور نشیط ترپر دیکھا دیدی بس ایک لائن اور جرور کہوں گا سنگیت کے بارے میں مجھے اتنا تو پتا نہیں ہے پر میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری عباد بھی کسی لطا سے کم نہیں ہے پھر سے ایک بار زوردار کی تعلی آپ سب کے کرتال بنی اور آپ سب کے پریم پیار اس نے آسیس نے اس بات کو آپ پرمانیت کیا ہے کہ نشیط ترپر یہ زومنڈلی ہے سموچے چھتچیزگڑ میں پرمان کرتی ہے اور سموچے چھتچیزگڑ میں پرمان کرتے ہوئے ایک ویسےس آسانتی کو ہم بہت پہلے بہت پہلے سے بیوین ہر ورش کم سے کم پندر سے سولہ ڈیسٹک میں مجھے اوسر ملتا ہے مہاراشتہ سے وڑی سا تک اور اس بیٹے کو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے کونسے کلاس میں اس بیٹا کھڑے ہو کے بتاؤ یہ ہمارے بھارت کا گوراو ساتھوی کلاس میں چونتھی سے شروع کریں تیسری تیسری کلاس یاد رکھئے بابو جی جب ہم پہلے دوسری پانچویں تک جب ہم پڑھتے تھے تو ہماری بھاسا سیلی بھاسا بھی سیلی بھی سپسٹ نہیں ہوتی تھی ہم کیا بول رہے ہیں ایسے سمیہ میں سنگیت کو سازنہ سنگیت ہے اس ورہ کی بھکتی کنکن میں بسیں ہے رام اور راگی سنائے راگنی روگی کو بھی لے رام آپ سبھی جانتے ہیں ناوپرکار کی بھکتی زبراکار سے بھکوان لکہ ہی ہے ایسے بھکتی کو آپ نے ساتھ بھی کیا ہے اور میں پونہ نمن کرتا ہوں اس پویتر پاوان ماتی کو جس نے ایسا لال پیدا کیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ویسے بھی تکھامترائی میں بھی بہت گورنمنٹ سرویس والے ہیں سبھی لائنمن ہیں میں پرنام کرتا ہوں ایسے ویدوجن یہاں رہتے ہیں اچھی سکھا والے اس گاؤں میں بستے ہیں اور دادا جی بہت دنوں کے بعد آپ کا درسن مجھے پرابت ہو رہا ہے جس پرکار سے جیرامانس سنگرائیپور کا ڈیرمان ہوا تھا آپ کرنہ دھار بنے ہوئے تھے لیزے کا آپ کی سممان میں بہت سارے جنت روطہ درخانے پیار شممان آسیرواد بھیجوائیا ہے میں بہت سممان کے ساتھ ان آدھلی زنوں کا بکریے کو پکڑا گیا پکڑ کر جب نکلے میدان کی طرف گئے دن بھر اس کو چارہ کھلایا گیا سام جب ہوئی اور رازہ کے دربار میں اس کو پیس کیا گیا کہا گیا بکرے کا پیٹ پورا بھر چکا ہے تب وہاں پاس ایک چطور مندری دہتا تھا وہ اسٹرہ گھاس لے کر رکھتا تھا ایک الگ سے جیسے بکرے کو پیس کیا گیا تو گھاس کا چند ایک تینکہ اس بکرے کے موں پر لے جایا گیا اور جیسے بکرے کے موں کے پاس وہ تینکہ آیا بکرہ پھر سے کھانا شروع کر دیا ایسے کرتے کرتے کہ یہ لوگ تھک گئے تب ایک گیانی پروس وہاں سے نکلے کھمترائی سے اس نے کہا یہ کام صرف موشے ہو سکتا ہے پھر وہ بکرے کو لے کر گیا اور جیسے میدان کے پاس لے کر گیا ہاتھ میں ایک ڈنڈا رکھا ہوا تھا جیسے بکرہ چرنا پرارم کرتا تھا ڈنڈے سے اس کے موں پہل پہ مارا کرتا تھا اسے کرتے کرتے دن بھر بید گیا بکرے کو سمجھ میں آ گیا اگر میں تینکہ لینا شروع کیا تو میری خیر نہیں نا دا دانا یہ ہم نہ کریں پیٹ پوری چپٹ چکی تھی سام کو لائیا گیا پھر بولا گیا دیکھئے مہاراج بکرے کا پیٹ پورا تنا ہوا ہے پتہ چلتا ہے بکرے کا پیٹ پورا چپٹا ہوا ہے پھر وہی پرکڑیا ہوئی گھانس سامنے لائیا گیا وہ گیانی پروس ادھر سے ڈنڈا ایسے ہی سارے سے دکھایا بیٹا اگر ایک بھی لیا نا سمجھ رہے ایک بھی لیا نا تو تمہاری خیر نہیں بکرہ سمجھ گیا